یہ بات ہمارا عزلی دشمن ابلیس بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے کتاب و بدل خلق کے اندر ایک روایت کو نکل کیا حضرت انصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو بنایا اور ایک مدت کے لیے جنت میں سوکھنے کے لیے چھوڑ دیا فجعالا عبلیس یطیفو بھی عبلیس اس پتلے کا چکر لگانے لگا وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ اللہ نے کون سی مخلوق کو پیدا کیا ہے یہ کیا ہے جسے پیدا کیا جا رہا ہے یہاں تک کہ اس پتلے کے اندر داخل بھی ہوا اس کے بعد اس نے اسے بجا کر دیکھا تو اس میں سے کھن کھن کی آواز آئی جس طرح کے مٹکہ جب اسے آپ بجاتے ہیں تو اس میں سے آواز آتی ہے عبلیس کتنا ذہین ہے اس کی ذہانت کا پتہ لگتا ہے اس نے ایک جملہ کہا کہا اللہ نے ایک ایسی مخلوق کو پیدا کیا ہے جسے اپنے آپ کے پر قابون نہیں ہوگا اس لیے کہ وہ اندر سے کھوکلی ہے اور انسانی زندگی آپ خود دیکھ لیجئے جب ہم بہت گصے میں ہوتے ہیں اپنے آپ پر قابو نہیں ہوتا ہے پتہ نہیں کیا کیا کر جاتے ہیں انسان شدید گصے کے عالم میں کیا کیا کر جاتا ہے اسے خود پتہ نہیں حالانکہ گصہ جو ہماری فطرت کے اندر رکھا گیا ہے یہ اگر اس کے پر قابو پانا سیکھ لیا جائے تو کوئی محلک نہیں ہے اور اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو اس کے پر غصہ ہونا چاہیے لیکن یہ غصہ جو غلط جگہ کے پر غلط طریقے سے ہو لوگوں کے لیے مسائل پیدا کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھے کئی مقامات کے پر جب آف صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا گیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو بے ایک وقت تو ایک ہی مجلس کے اندر تین طلاق دی ہے تو آف صلی اللہ علیہ وسلم شدید غصہ ہوئے اور غصے میں کہا کہ میرے ہوتے ہوئے اللہ کی کتاب کے ساتھ کھلوال کیا جا رہے ہیں یہاں غصہ ہونا لازم ہے اگر غلط کام کے پر غصہ نہیں ہوتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دین ہماری غیرت مر چکی ہے اگر آپ کا بچہ غلط کام کر رہا ہے نماز کا پابند نہیں ہے یا کوئی غلط کام کر رہا ہے اس کے پر آپ غصہ نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا یہ غصہ نہ ہونا آپ کے لئے مزیر ہے وہاں غصہ ہونا چاہیے لیکن غصے میں بے قابو ہونا یہ ہمارے لئے مسائل پیدا کرتا ہے انسان جب شدید غصے میں آتا ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کسی کو گالی دے دیتا ہے الزامات لگا دیتا ہے مہتان تراشیاں ہوتی ہیں کسی کی عزتوں سے کھیل جاتا ہے اور بھی بہت ساری چیزیں غصے میں بے قابو ہونے کے بعد پیش آتی ہیں تو اپنے آپ کے پر قابو پانا سیکھئے جہاں غصہ ہے اسی جگہ پر استعمال کرنا ہے جہاں غصہ نہیں کرنا ہے اپنے آپ کے پر قابو پانا سیکھئے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا بخاری کی مشہور بیعت ہے لئیس الشدید اب السورہ حقیقت میں پہلوان وہ نہیں ہوتا ہے جو کشتی میں کسی کو پچھا دے انما الشدید الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِندَ الْغَضَبُ حقیقت میں پہلوان وہ ہوتا ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کے پر قابو پانے یعنی اپنے غصے کا ناجائز استعمال نہ کرے جس کی وجہ سے نقصانات ہو اور آگے اسے پشیمانی اور پشٹانہ پڑے تو ابلیس نے کیا کہا تھا اِنَّ اللَّهَ خَلَقَ خَلْقًا لَا يَتْمَالَكُ اللہ نے ایک ایسی مخلوق کو پیدا کیا ہے کہ جسے اپنے آپ کے پر قابو نہیں ہوگا کنٹرول نہیں ہوگا بہت شک